موسیقی ہلو اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب آج کی اردو کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے جواں دو ام کا اردو بال نازم نمبر سولہ صفائی تو چلیے شروع کرتے ہیں مامش کی سوالات اس ویڈیو میں آگے ہم نے مش کی سوالات بھی دیئے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ پورا ووچ کریں اگر آپ کو مش کی سوالات بھی چاہیے تو اس ویڈیو کو پورا ووچ کریں اس کے اپنا کریں تو چلے شروع کرتے ہیں نازم نمبر سولہ صفائی پہلے ہم اس نازم کو اچھی طرح سے پڑھیں گے صفائی سے ہر چیز میں آئے جان صفائی بڑھاتی ہے ہر شئے کی شان صفائی سے لگتا ہے اچھا بدن صفائی بناتی ہے گھر کو چمن صفائی سے کپڑوں پہ آئے بہار صفائی سے برطن رہیں آبدار صفائی سے سونے پہ آئے چمک صفائی سے لوہے میں آئے دمک صفائی سے بیمار ہو تن رست صفائی بناتی ہے کاہل کو چست صفائی نہ ہو تو عبادت نہ ہو صفائی بڑھاتی ہے ایمان کو گھروں میں جو اپنے صفائی رکھے تو بیماریاں دور ان سے رہیں اس نظم کے شاعر ہے محفوظ تو چلیے اب ہم اس نظم کو سمجھتے ہیں نظم نمبر سولہ صفائی صفائی سے ہر چیز میں آئے جان صفائی بڑھاتی ہر شئے کی شان شان بڑھانا یعنی ہر چیز کو اور اچھے سے اچھا دکھنا دکھانا یعنی ہم جب کسی چیز کو گندہ رکھتے ہیں یا ایک چیز جو ہمارے سامنے گندی ہے اور اسی چیز کو اگر ہم صاف کر دیتے ہیں تو کس طرح اچھی دکھائی دیتی ہے نہیں صفائی کرنے پر ہر شئے میں ایک اچھا لک ایک اچھا پن دکھائی دیتا ہے صفائی سے لگتا ہے اچھا بدن صفائی بناتی ہے گھر کو چمن صفائی سے لگتا ہے اچھا بدن جب ہم نہاتے ہیں جب ہمارے بدن کو صاف سلطہ کرتے تو ہم بھی کتنے اچھے لگتے ہیں اسی لئے کہا گیا کہ صفائی سے لگتا ہے اچھا بدن ہمیں اندرودی طور پر بھی بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور بہاری طور پر بھی دوسرے بھی جب ہم کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اب آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں جب ہم صافتے کپڑے پہنتے ہیں اچھی طرح سے نہاتے ہیں اچھی طرح سے اپنے بالوں کو سوارتے ہیں تو ہم خود بھی اچھے لگتے ہیں صفائی بناتی ہے گھر کو چمن چمن یعنی باغ صفائی سے ہمارا غر خوبصورت ایک باغ کی طرح نظر آتا ہے صفائی سے کپڑوں پہ آئے بہار صفائی سے برطن رہے آبدار ایک کپڑا ہم دھوتے ہیں اسے صاف کرتے ہیں اسی کسی بھی طریقے سے اس کو رکھ دیتے ہیں لیکن اسی کپڑے کو ہم صاف سترے سے اچھی طریقے سے پریس کر کے جب پہنتے ہیں تو ہم خود بھی کتنے اچھے دیکھتے ہیں کپڑا بھی اچھا نظر آتا ہے صفائی سے برطن رہے آبدار آبدار ہے نہیں اترم صاف سترہ پانی کی طرح دکھائی دینے والا آبدار صفائی سے سونے پر آئے چمک دیکھیں جو پرانا سونا ہوتا ہے جب اس کو بھی صاف کرتے ہیں تو اس میں چمک آ جاتی ہے یہ صفائی کی ہماری زندگی میں اہمیتیں بتائی گئی کہ ہر چیز کو صفائی پسند صفائی کرنے سے ہر چیز اچھی دیکھتی ہے صفائی سے لوہے میں آئے دمک دمک ایک اچھا دیکھتا ہے ایک چمک نظر آ جاتی ہے صفائی سے بیمار ہو تندرست صفائی بناتی ہے کاہل کو چست یعنی صفائی سے اگر ہم صاف سترے سے رہیں گے تو ہم کیا رہیں گے ہمیشہ تندرست رہیں گے اور صفائی کرنے سے روز نہانے سے کاہل بھی کیا ہو جاتا ہے چست ہو جاتا ہے اس کے بدن میں دورانے کون اچھی طرح سے ہوتا ہے چست ہوتا ہے اپنا کام جلد جلد کرتا ہے صفائی نہ ہو تو عبادت نہ ہو یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کہ صفائی کیا ہے نصف ایمان ہے جب ہم موضوع کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں نہانے کا بھی ہم مسلمان ہیں اسلام کو فولو کرتے ہیں ہم ہر چیز میں صفائی بتائی گئی ہے صفائی نہ ہو تو عبادت نہ ہو بغیر صفائی کے بغیر صاف سترے ہیں کہ ہم اپنی عبادت کو بھی نہیں کر سکتے یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے صاف سترے ہو رہا ہو صاف سترے کے نماز پڑھو صاف سترے جگہ پہ نماز پڑھو صاف سترے کپڑے پہن کر پڑھو سب ہمارے ہمارے اسلام میں بتایا گیا ہے صفائی بڑھاتی ہے ایمان کو ہم مسلمان ہیں ہم صفائی رکھتے تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے گھروں میں جو اپنے صفائی رکھے تو بیماریاں دور ان سے رہیں گھر کو بھی اگر ہم اپنے صاف ستر رہیں گے تو ہمارے گھر جو ہے جراشم سے فری رہے گا ہمارے گھر میں جراشم نہ ہوں گے اور ہم صاف ستر رہیں گے تو ہمارے بیماریاں بھی نہیں ہوں گے ہمارے گھر میں بھی جراشم نہیں رہیں گے اور ہمیں بیماریاں بھی نہیں روحے گی اس طرح سے مختلف چیزوں کی صفائی کی نسالیں دیتے ہیں وہ صفائی کی اہمیت کو اس نظر میں بیان کیا گیا ہے تو بچے آپ رکھو گے اپنے آپ کو صاف ستر رہنے کی کوشش کرو گے اور ہمیشہ آپ صاف ستر رہیں گے یہ نظم آپ کے جو درستی کتاب میں دی گئی اسی لئے دی گئی ہے کہ آپ صفائی کی اہمیت کو سمجھے اور اپنے آپ کو صاف رکھنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو صاف رکھنے کی عادت دالیں تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے مشکی سوالات دیکھو پڑھو لکھو صفائی اس کے حجش طرح سے بنیں گے صفائی یہاں پر آپ کو لکھنا ہے صفائی بہار بے زبر بے حیلیفہ رے بہار یہاں پر آپ کو کیا لکھنا ہے اس طریقے سے جہاں اسے یہاں پر دیا گئے بہار آپ کو یہاں پر لکھنا ہے عبادت عین بے لبہ دالتے دت عبادت چے چمن چے زبچہ ممنون من چمن یہاں پر آپ کو چمن لکھنا ہے عابدار عابدار عزیز عین زبرہ دے عزیز دے عزیز نیچے دہیویں سوالوں کے جواب ایک لفظ میں لکھو ہر شئی کی شان بڑھانے والی چیز کا نام بتاؤ ہر شئی کی شان بڑھانے والی چیز کا نام صفائی دوسرا سوال ہے صفائی گھر کو کیا بناتی ہے اس کا جواب ہوگا چمن جیسے کہ آپ کی نظر میں دیا ہوا ہے صفائی سے کیا چمکنے لگتا ہے آپ نے ابھی نظر پڑھانا کیا چمکنے لگتا ہے سوچئے سونا صفائی کاہل کو کیا بناتی ہے صفائی کاہل کو چست بناتی ہے صفائی سے کیا بڑھتا ہے صفائی سے ایمان بڑھتا ہے اب یہاں پر ہے نیچے دیوی خاری جگہ میں ایک جیسی آواز والے لفظ لکھو جیسے چمن اور بدن تو چمک کے لیے ایک جیسے آواز والا کونسا لفظ یہاں پر دیا ہوا ہے دمک اور چست کے لیے ایک جیسے الفاظ آئے گا یہاں پر چست اور تندرست دیکھیں آخر کی آواز اس میں سے میں نظر میں جن چیزوں کی صفائی کے بارے میں بتایا گیا ان کے نام لکھے جیسے بدن سب سے پہلے بدن کی صفائی کے لیے بتایا گیا تو اس کے بعد ہے کپڑے برطن سونا اور لوہا لوہا اس کے بعد سوال ہے نظم سے نیچے دیئے وے اُلٹ لفظ تراش کر کے لکھو اب جیسے گندگی گندگی کا اُلٹ لفظ اپوزٹ لفظ متضاد الفاظ کیا ہے صفائی اب یہاں پر ہے بیمار بیمار کا اُلٹ الفاظ کیا ہوگا تندرست قاہل کا اُلٹ لفظ کیا ہوگا چوست اب اس کے بعد ہے نیچے دیئے وے کام کرنے والوں کے نام لکھو جیسے کپڑے دھونے والے کپڑے دھونے والے کو کیا کہتے ہیں دھو بی اس کے بعد ہے علاج کرنے والے علاج کرنے والے کو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اس کے بعد ہے زیور بنانے والا تو زیور بنانے والے کو کیا کہتے ہیں سنار اس کے بعد ہے لوہے کی چیزیں بنانے والا تو لوہے کی چیزیں بنانے والے کو کیا کہتے ہیں لوہار باقی دیکھ بال کرنے والے کو کیا کہتے ہیں مالی کھیتی کا کام کرنے والا کیا ہوتا ہے کسان اب یہاں پر دیکھیں آپ کو صحیح جوڑیاں لگاؤں جیسے کہ آپ کے کپڑوں کی صفائی اس کو ہم لوگ کیا استعمال کرتے ہیں سابون تو گھر کی صفائی کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں چھاڑوں اس کے بعد بدن کی صفائی کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں سابون میز کی صفائی کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں ماب یہ ڈسٹر داتوں کی صفائی کے لئے ہم کیا یوز کرتے ہیں ٹوٹ پیس اور ٹوٹ برس اس کے بعد آپ کا سوال ہے اس نظم ایک لفظ تندرست ہے اس کی حرف کی مدد سے ہم بہت سے لفظ بنا سکتے ہیں جیسے درست در وغیرہ اسی لفظ کے حرف سے اور پانچ لفظ بناو ہم نے یہاں پہ کچھ لفظ بنایا ہے کچھ آپ کو سوچ کے لکھنا ہے جیسے تندرست رد تم کیا کرنا چاہتے ہو اس بارے میں پانچ جملے بولو آپ کو خود سے یہ سوچنا ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہو آپ کو خود سے جملے بولنا ہے آپ کون سا کچھا کس دربے میں ڈالیں گے آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے گیلہ کچھرا یہ گیلے کچھرے کا ربہ ہے اور یہ لکھا ہوا ہے سوخہ کچھرے کا ربہ ہے کاغس کے ٹکڑے آپ کون سا ربے میں ڈالیں گے گیلے کچھرے میں ڈالو گے یا سوخے کچھرے کے ربے میں ڈالو گے کاغس کے ٹکڑے سوخے ہوتے تو آپ ان کو کہاں ڈالو گے سوکھے کچھرے میں ڈالو گے پلوں کے چلکے کیسے ہوتے ہیں گیلے ہوتے ہیں تو آپ ان کو گیلے کچھرے کے ربے میں ڈالیں گے گھر کا ٹوٹا ہو ٹوٹا سامان کیسا ہوتا ہے سوکھا ہوتا ہے تو آپ ان کو سوکھے کچھرے میں ڈالیں گے خراب ہوا کھانا کیسا ہوتا ہے خراب ہوا کھانا گیلا ہوتا ہے تو اس کو گیلے کچھرے میں ڈالیں گے اس کے بعد سبزیوں کی رنٹل کیسی ہوتی ہے گیلی ہوتی تو آپ اس کو گیلے کچھرے میں ڈالیں گے اس کے بعد تصویر دیکھ کر اچھی عادتوں کے آگے صحیح اور بری عادتوں کے آگے غلط نشان لگاؤں اب یہ ناکھون کاٹنا ہے کیسی عادتیں اچھی عادتیں تو آپ کو یہاں پر صحیح کا نشان لگانا ہے دیکھیں یہ شخص کیا کر رہا ہے یہ شخص دیوار پر تھوک رہا ہے اچھی عادتیں نہیں تو ہم یہاں پر کیا کریں گے غلط کا نشان لگائیں گے اب یہاں پر دیکھیں یہ کچھرہ راستے میں فیک رہا ہے یہ لڑکا جو ہے کچھرہ راستے میں فیک رہی ہے اچھی عادت ہوتی ہے کیا بلکل غلط تو یہاں پر اب غلط کیا نشان لگائیں گے اب یہ لیری یا عورت جو ہے کچھرے کو کچھرے کی گاڑی میں ڈال رہی ہے تو صحیح بات ہے نا یہ صحیح عادت ہے تو ہم یہاں پر یہاں پر ہم نے صحیح کا نشان لگائنا آپ دیکھئے یہ چھیک رہے تو چھیکنا چھیکتے وقت موپر ہاتھ رکھنا اچھی آ جاتے تو یہاں پر ہم صحیح کا نشان لگائیں تو چھیک ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ہماری نازم ویڈیو پڑھانے کا طریقہ ہمیں بہت اچھا لگا ہوگا اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب دوسروں تک بھی پہنچا ہے تاکہ ان کو بھی پڑھائی میں مند بلیں ان کو بھی فائدہ پہنچیں تو چلی اللہ حافظ ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہیں اللہ حافظ